اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اسی لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اس آیت میں اہلِ تقویٰ کی صفت بیان کی گئی ہے جو اللہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کے حقدار بنے اور اس آیت میں ایک بات کی طرف یہ بھی اشارہ ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کر کہ اللہ تعالی سے دعا کرے ہاں جیسے کہ اللہ تعالی نے اس میں خود ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لا چکے لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اسی کی تائید صحیح ہے ان کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ تین لوگ جو غار میں فز گئے تھے بنی اسرائیل کے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی یہ جائز وسیلہ ہے جب ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا تو تھوڑا 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 کر کے پتھر ہڈ گیا اور وہ تینوں آسانی سے باہر نکل گئے تو یہ جائز وسائل تھے جو انہوں نے اختیار کیے لیکن یاد رکھئے ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ ناجائز اور حرام وسیلے کو اختیار کرتے ہیں انبیاء کے صدقے میں یا فلاں کے صدقے میں فلاں کے صدقے میں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ناجائز وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے دعا مانگی جاتی ہیں موٹی بات یہ یاد رکھئے کہ جو ہے تین چیزوں کا وسیلہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ لگانا چاہیے سب سے پہلا نیک اعمال کا وسیلہ جیسے کہ میں نے وہ غار والوں کی حدیث آپ کے سامنے رکھی اسی طرح سے انسان جو ہے اللہ کے اسماء والصفات کا وسیلہ لگا کر کہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے اللہ تعالی نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام ہے تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو اور اسی طرح سے تیسرا وسیلہ یہ کہ کوئی شخص جو نیک ہو صالح ہو ظاہرا نظر آتا ہو اس کو دعا کی درخواست کرنا اس سے کہنا کہ ہمارے لئے دعا کر دیجئے یہ وسیلہ ایک ہی بحث ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور کچھ باتیں وسیلے کے تعلق سے آئیں گی لیکن فیلحال یہ تین باتیں آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ جو وسائل ہیں جن وسیلوں سے لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ ناجائز اور حرام وسیلے ہیں مجھے اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وطر کی نماز کے تعلق سے پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا ایک رکعت بھی وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح سے تین رکعت وطر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اچھا تین رکعت کو پڑھنے کے جو سنت طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے کے دروس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا فیلال ہم دیکھیں گے کہ پانچ رکعت بھی وطر کی نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوطر حق علا کل مسلم فمن احب ان یوطر بخمس فلیفعل ومن احبرا ان یوطر بصالات فلیفعل حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے جس کو اس کو ادا کرنا چاہیے تو جو چاہے پانچ رکعت ادا کرنا چاہے وہ پانچ رکعت ادا کریں جو تین رکعت وطر ادا کرنا چاہے وہ تین رکعت ادا کریں جو ایک رکعت وطر ادا کرنا چاہے وہ ایک رکعت وطر ادا کریں یہ وطر کا طریقہ ہے اسی طرح ایک روایت جو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے اور انہیں پانچ رکعتوں سے تاق بنا دیتے ان پانچ رکعتوں میں سوائے قائدہ آخر کے کوئی قائدہ نہیں ہوتا پھر سلام پھیر دیتے یعنی اس روایت میں حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رکعت وطر ادا کیا کرتے تھے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پانچوں رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے یعنی پوری پانچ رکعت میں ایک ہی قائدہ ہوگا جیسے کہ یہ جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پوری پانچ رکعت آپ ایک ساتھ پڑھو گے اور ان پانچوں رکعت میں ایک ہی سلام ہوگا تو ان دونوں روایات سے مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ وطر پانچ رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں بات کریں گے ہم اللہ کے ایک نام الاحد کے تعلق سے الاحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا تنہا جو اپنی ذات و صفات میں اکتا ہو بغیر اجزا و شراکا کے دوسروں کے شریک بھی ہے اور اجزا بھی ہے قرآن مجید میں یہ لفظ الاحد کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی احدیت کے لیے جو لفظ ہے اس کو بھی پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ استعمال کیا اور وہ ہے قل ہو اللہ احد اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندن دخل النار کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اکتہ ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں الاحد کے تعلق سے اور بھی مزید تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہو آپ لوگ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے انشاءاللہ جو چیزیں عمل کرنے والی ان پر عمل کریں گے جن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے ان کو ذہن میں رکھیں گے یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ جو چیزیں پڑھنے والی ہے سمجھنے والی ہے انشاءاللہ ان کو اسی طرح سے ہم لوگ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ